ملکی حالات نیچے سے نیچے جا رہے ہیں لیکن سیاسدانوں کے جو اساسے ہیں وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو کہ پنجابی کی مثال لٹکے کھا تھے کارنو جا سر جی بیسیکلی نا ان کے پاس کوئی گدر سنگی نہیں ہم پورے کا پورا معاشرہ کلتا ہے کہ مجھا مجھا دیا پینا ٹھیک ہے تجھے سب ایک ہی ہے بیچ میں سے بس یارو ان کا دماغ نہیں کام کرتا اسلام علیکم میں حسن تیمور جکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل ملک دو سال سے مسلسل تنظلی کا شکار ہے معاشی مندی دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن دوسری جانب سیاسدان وہ واحد مخلوق ہیں جن کے اساساجات بلندی کی طرف ہی جا رہے ہیں ان کے پاس ایسی کیا گدر سنگی ہے اس بارے میں ہم عوام سے سوال پوچھتے ہیں ملکی حالات نیچے سے نیچے جا رہے ہیں لیکن سیاسدانوں کے جو اساسے ہیں وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو پچپن سال کے حصے سے میں نے سیاسدانوں کا حساب لگایا ہے کہ پنجابی کی وصال ہے میں پنجابی ہوں لٹ کے کھا تھے کارنو جا تو اساسے تو اوپر جا نہیں جو اساسے بڑے ہیں نا یہ کسی ایک پارٹی کی مخصوص نہیں ہے یہ سب ہی پارٹی کے جتنے سیاسدان ہیں چاہے اقتدار میں آتے ہیں نہیں آتے یا باریاں لگا کے آتے ہیں ان کے احساسے بڑھ جاتے ہیں آپ پس میں اس معاملے میں لگ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کے نزدیک ابھی اگر فار ایک زیمپل ہم کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان پیپرز بارٹی کو یا نون لیگ کو یا فار ایک زیمپل اپنا پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے یا کاف لیگ کو تو اس میں اس وقت پور پوزیشن تو پی ٹی آئی کیا ہے ہاں جی انہوں نے زیادہ لوٹا ہے آپ کے نئی 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 کم لوٹا ہے نئی نئی اپنے علم سے اور ماشاءاللہ اپنے شہر سے کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے لوٹا نہیں ہے پی ٹی آئی نے الحمدللہ عوام کو سولتے دیئے ہیں الحمدللہ سب سے بڑی سولت انہوں نے سہت سولت کاٹ دیا ایک پرائیویٹ ہوسپیٹل میں ایک مزدور آدمی میرے جیسا ٹھیک ہے منیمم منیمم دس سے بارہ لاگ کا ٹریٹمنٹ فری یہ بہت بڑی سولت ہے اس کو چھوڑ کے بتائیں کہ اساسے جو بڑے ہیں جس پارٹی وائز جن کے بڑھتے ہیں ان کی اکاؤنٹ بیلٹی بھی نہیں ہوتی رسیدے بھی نہیں ہوتی اس والے سے آپ کا کیا موقع ہے رسیدے کیوں نہیں ہوتی ان کے پاس یہ بتا دیں اچھا رسیدے کیوں نہیں ہوتی دیکھیں جی رسیدے کہاں سے ہونی ہیں ٹھیک ہے اب پنجابی تھی مسالے نیمے تھا ہی پانی آجند ہے جڑھا کمزور مزدور آدمی ہوتے ہیں ہلے پاسی جڑھا سارے ہوتے تھی ہیوی ہو جندے ہیں تو بڑے لوگوں کو کس نے پوچھا ہے کہاں سے رسیدے ہوں گی مجھے بتائیے کہ دو سال سے ملکی حالات مسلسل نیچے جا رہے ہیں جبکہ سیاستدانوں کے اساسے اوپر ہی جا رہے ہیں ان کے پاس کیا گدر سنگی ہے سر جی بیسیکلی نا ان کے پاس کوئی گدر سنگی نہیں ہم پورے کا پورا معاشرہ گلتا ہے اس میں یہ گلتا ہے کہ ہم لوگوں کو موقع کر ملے گا نا تو ہم کرپشن کرنے سے باز نہیں آئیں گے اس میں ایون آپ بھی ہوں میں بھی ہوں تو ہم کرپشن کرنے سے باز نہیں آئیں گے کہ ادروائز ہم کلیم کریں کہ جی سیاستدان نسرا کریں ہم خود انہیں موقع دے رہے ہیں ہم نکلتے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے نہیں ہو رہے نا جب ایک پلیٹ فارم پہ ایک قوم بنے گی دین جا کے اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے ادروائز نہیں ٹھیک ہوں گے اس میں یہ ٹوٹل ہم پاکستانی عوام بھی ٹوٹل کرپٹ ہیں کرپٹ لوگ ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ہمیں موقع ملے گا آج موقع ملے گا یہ میں ٹرو آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمیں آج موقع ملے گا آپ کو ملے گا مجھے ملے گا میں کرپشن سے باز نہیں ہوں گا یہی بات ہے نا اچھا ویسے سیاستدان لڑتے رہتے ہیں ان کی پارٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں لیکن یہ شاید ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آگے سارے متفق ہیں سب کے احساسے بڑھڑے ہوتے ہیں اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کیا انہوں نے کوئی آپ اس میں معایدہ کیا ہوا ہے معایدہ نہیں کیا ہوا سر دیکھیں جے پی ڈی ایم بنی سب کچھ ہوا ایک دوسرے کے خلاب بیان بازی ہوئی اب یہی بلاول صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں نواز شریف کو خلاب بیان دے رہے ہیں نواز شریف صاحب ہیں وہ بلاول کے خلاب اب ایک پارٹیشن ہو گئی نا میں یہ نہیں کہتا عمران خان اچھا تھا کوئی جو اچھا تھا اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں ہم اپنے حق کی آواز نہیں اٹھاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق کی بات نہیں اٹھاتے ہیں جو تو ریلیکس سیشنز میں ہے جسے کرپشن کا موقع میرے رہے ہیں چاہے وہ سرکاری افسر ہو جو بھی ہوئے وہ کر جے گا وہ کہے گا میرے بچے سکون میں باقی بھاڑے میں جائیں سارے تو یہ اس ٹائم تک حالات ٹھیک نہیں ہو اگر دوسری سب سے بڑی جو ہے نا ہم لوگ دین سے دور ہیں میں لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں اگر ہم دین کو اپنا لیں گے دین کو ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالورز بنا لیں گے تو دین ہم کامیاب ہو جائیں گے ملکی حالات دو سال سے مسلسل نیچے جا رہے ہیں لیکن جو سیاستدان ہیں ان کے احساسے اوپر ہی اوپر جاتے جا رہے ہیں یا کدھر سے یہ ہے ان کے پاس سر بات یہ ہے کہ ان کو ابھی مل رہا ہے نا کھانے کو انہوں نے تو ملک لوڈ جو ان سے وہ لوٹ لی ہے ہمارے لیے جو انسی ٹینشن ہے ابھی جیسے کے لیکشن آنے ہیں پھر سے انہوں نے گلی محلوں میں نکل آنا ہے نظر آنا ہے ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے پھر لوٹنا ہے اور ملک سے باہر چلے جانا ہے تو جب ہی گلی محلوں میں آتے ہیں تو آپ ان سے سوال نہیں کرتے سوال کرنے کے ہمارا معاشرہ ایک ایسا ہے کہ جب وہ کوئی آتا ہے نا بڑا آدمی پرادو پہ ہوتی کہ اس کے ساتھ سوال کیا جائے ٹھیک ہے یہ جونس ہے یہاں پہ ایک قانون ہے نا کہ پکڑ لو اس کو جس نے کچھ کہا اس کو پکڑ لو یہ جب ختم ہو جائے گا وہ ملک اوپر آ جائے گا مجھے بتائیں کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ویسے تو آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں لیکن اس معاملے پہ آگے میرا خیال میں کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو نہیں پکڑتا سر پکڑتے کیا یہ جونسی ہے نا وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ مجھا مجھا دیاں پینا ٹھیک ہے تو یہ سب ایک ہی ہیں بیچ میں سے یہ صرف فلم ہوتی ہے ہمیں جونسی نیوز چینل پر دکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہرہا ہے ہم نیوز چینل کے سامنے لڑتے ہیں پیچھے سے ان کی پارٹی ہیں جونسی دبائی میں ہوتی ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں لنڈن میں ہوتی ہیں کینیڈا میں ہوتی ہیں ملک دو سال سے جو ہے تنزلی کا اشکار ہے ہر لحاظ ہے لیکن سیاست دانوں کے احساسے بڑھتے جا رہے ہیں ان کے پاس کیا گدھر سنگی ہے بس یہ ہے رو ان کا دماغ نہیں کام کرتا ان کو چاہیے کہ عمران خان کو پٹھانا چاہیے عمران خان ایک برینڈ آدمی ہے لوگ ان کا نہیں سوچتے ان کے احساسے جو بڑھے ہیں وہ کیسے بڑھے ہیں ہمارا سوالی ہے احساسے مطلب ہے جو دولت غیر دوسری جو ہے بس آپ کو پتا وہ کرپشن لوگ کرپٹ لوگ ہیں کرپشن کرتے ہیں اس لئے ان کے احساسے بڑھ رہی ہے ہر چیز بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے حکومت کو ہمارے چاہیے علدیہ کو چاہیے کہ عمران خان کو کرسی پر بٹھائیں ٹھیک ہے وہ ہی پاکستان کا مستقبل کریں گے عمران خان کرپشن نہیں کرتا نہیں وہ صادق و امین آدمی ہے پوری دنیا کو پتا ہے ورلڈ میں ان کا نام ہے نواز شریف کو کون جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا زرداری کو کوئی بھی نہیں جانتا ٹھیک ہے نا اگر ملک بچانا ہے تو عمران خان کو اسیٹ پر بٹھا دے پرائیم منسٹر بنا دو ورنہ آپ کو پتا یہ سر چور چکے رہے زرداری بھی چور نواز شریف بھی چور سب چور ہیں عمران خان کے علاوہ عمران خان کو تو انہوں نے گھڑی کے چکر میں اندر کیا ہوا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں غلط ہے وہ بھائی جان کسی کو پسانا ہونا پھر کوئی کہتا گڑی کوئی کہتا سوڈ کوئی کہتا چپل فلانا اس کے پار اور کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بات وہ ہوتی ہے چور کی جانتا بندے کے ڈالر لے کے جاتے ہیں بینکوں میں بینک بیالس ہوتا ہے جیسے زرداری کا نواز شریف کا ٹھیک ہے کرپ لوگوں کا ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے یعنی کہ بندے کو گندہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے عمران خان کو گڑی کا کیس لگا دیا اس کے پر یہ کیس لگا دیا یہ نہیں ہوتا یہ چیز ہوتی ہے کہ بندے کے پاس ایک کرپشن کرپ بندہ ہے کہ نہیں ہے اس کا بینک بیالس کتنا ہے بینک بیالس کوئی ہے نہیں اس کا بچارے کا آپ کو بتا جتنا بھی ہے اس کا حق الال کی رزق کی کمائی کا سارا کشہ ان کا ہے تو ہمارے حکومت کو چاہیے براہی میر بانی ملک کا بہت سسٹم خراب ہوا ہے آپ کی میر بانی تو عمران خان کو پرائیم منسٹر بنا دو عوام کا کہنا ہے کہ کرپشن ہی وہ واحد گدر سنگی ہے جو ہر سیاستدان بلا تفریق سیاسی جماعت اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر انہی کے پیسوں سے انہی کے ساتھ انہی کے سامنے ایسی گاڑیوں میں آتا ہے کہ ان سے انکار ممکن نہیں ہو پاتا اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کی رائے ہے کوئی سوال ہے کوئی جواب ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ابھی کے لیے اللہ حافظ